ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ آپ سورة الملک کی اس آیہ مبارکہ کی اگر تفسیر بیان کر دیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس آیہ مبارکہ میں صرف یہ حصہ آپ تفسیر اس کی بیان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تخلیخ کیا موت کو اور میں نے تخلیخ کیا حیات کو تو اللہ نے حیات کو بعد میں ذکر کیا اور موت کو پہلے ذکر کیا تو موت کو مقدم کیوں کیا اور حیات کو مؤخر کیوں کیا کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ پہلے حیات ہے پھر موت ہے تو اس کے اوپر کیا علماء کرام فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کیا ہے اب آپ کو اس زمن میں میں مختلف مفسرین کے ہاں جو اس کی تفسیر آتی ہے ملتی جلتی بات ہے وہ بیان کرتا ہوں اچھا اسی طرح سورہ بقرہ کی بھی ایک آیت ہے اس کو بھی طرح دیکھ لیں گے آج تو اسی طرح بات جو ہے وہ واضح ہونے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ ایک واحد مقام نہیں ہے جہاں پر اس طرح معاملہ فرمایا گیا ہے تو بہرحال اللہ تعالی موت اور حیات دونوں کا پیدا کرنے والا ہے سورہ بقرہ کی جو آیہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ آیہ نمبر اٹھائیس ہے جس میں اللہ تعالی فرماتا ہے تم اللہ کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو تم تو مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندہ کیا تو ادھر بھی امواد کو احیاء پر مقدم کیا گیا یعنی موت کا ذکر پہلے ہے حیات کا ذکر بعد میں ہے تو پس اس پہ ایک رائے جو علماء کے ہاں آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو موت ایک وجود ہی عمر ہے کیونکہ وہ بھی پیدا شدہ ہے اور حیات بھی وہ بھی پیدا شدہ ہے لیکن موت کو یہاں پر یوں بیان کرنا پہلے اسی لیے ہے کہ انسان حیات میں آنے سے پہلے صورت موت میں ہوتا ہے پھر اسے حیات بخشی جاتی ہے پھر موت آئے گی اور پھر حیات بخشی جائے گی تو گویا دو موتیں ہیں اور دو حیات ہیں اس لیے فرمایا کہ ثم یومیتوکم ثم یحییکم کہ بس وہی تو ہے جو پھر تمہیں مار ڈالے گا اور پھر زندہ کرے گا تو کنتم احمواتاں فاہیاکم تو ایک تم موت میں تھے اس نے حیات دی پھر تمہیں موت دے گا اور پھر حیات دے گا تو یوں دو موتیں اور دو حیاتیں یہ ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یوں جمع فرما دیے اس لیے اگر آپ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر اٹھائیس پوری کی پوری اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو اس میں اللہ تعالی نے یہ پوری بات ایک جگہ اس لیے جمع فرمائی کہ دیکھو کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تم کو زندہ کیا پھر وہ تم پر موت تاری کرے گا پھر تم کو زندہ کرے گا پھر اس کی طرف تم لوٹ آئے جاؤ گے تو دو موتوں اور دو حیاتوں کا ذکر اللہ تعالی نے ایک ہی آیت میں رکھ دیا اچھا کچھ جاہل یہ آپ سمجھئے راہ الاریا ٹائپ کے وہ کہتے ہیں حسی بھی آتی اس کا جواب بھی میں نے اس کو دیا تھا سال بھر پہلے جب میرے پاس اس کی ایک کلپ آئیتی وہ کہتا ہے دیکھو اسلام بھی کہتا ہے کہ ایک سے زیادہ دفعہ جنم ہوتے ہیں تو ملٹیپل جنموں کو تو اسلام بھی مانتا ہے پھر یہ مسلمان کیوں نہیں مانتے جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ جب تم ایک کے بعد دوسرے جنم ہم نے کہا بھئی تمہارے پاس تو انفینٹی میں جنم ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں یہ نہیں ہے یہاں ہے صرف دو دفعہ موت دو دفعہ زندگی دو جنم دو موت ایک تو تم مرد مردہ تھے زندگی دی پھر معاملہ ختم اس دنیا والا تمہارے پاس تو عالم محشر ہوگا تو اب وہی ہے کہ یا تو بات سمجھتے نہیں ہیں یا پھر خود کنفیوز ہیں دوسروں کو بھی کنفیوز کرتے نہیں ہیں اینیوے تو اس پر میں پہلے بات کر چکا ہوں تو یہاں پر جو اللہ تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا اس کے پیچھے ایک ریزن تو علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو پہلے تم زندگی کی حالت میں نہیں تھے پھر تمہیں اللہ نے زندگی دی پھر موت دے گا پھر زندگی دے گا اچھا ابن ابھی حاتم فرماتے ہیں اس کو نقل کرتے ہیں ایک روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم موت کی زلت میں تھے دنیا کو اللہ نے حیات کا گھر بنا دیا پھر موت کا اور آخرت کو جزا کا پھر بقا کا قلع لیکن یہی روایت اور جگہ حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ کا اپنا قول ہونا بھی بیان کی گئی ہے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدم کی اولاد جب دنیا میں حیات کے طور پر نہیں موجود تھی تو موت کی صورت اس کو اللہ نے بیان فرمایا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے زندگی بخشی تو پھر انسان جی اٹھا اچھا اس پر جو ہے تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں کہ اس آیت میں ایک تو یہ ہے کہ کفار کو مخاطب کیا گیا ہے سورہ بقرہ کی جو آیا ہے نا اچھائیس اس میں کفار کو مخاطب کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ تم کس طرح اللہ تعالی کے ساتھ کفر کر سکتے ہو تو مسلمان مخاطب نہیں کفار مخاطب ہیں حالانکہ پہلے تم نطفے کی شکل میں تھے تو نطفہ جو ہے وہ بظاہر مردہ ہوتا ہے کیونکہ جب بچہ فرس ٹرائمیسٹر سے سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں آتا ہے تو اس وقت روح پھونکی جاتی ہے چوتھے مہینے میں تو اچھا تو بہرحال اللہ تعالی نے تمہارے جسم میں روح پھونک کر تم کو زندہ کیا پھر جب تمہاری مدت حیات پوری ہو جائے گی تو پھر تم پر موت تاری کرے گا پھر قبر میں سوال و جواب کے وقت یا سور پھونکنے کے وقت تم کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا تو پھر حشر کے بعد تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو قبر میں جو سوال جواب کا معاملہ ہے اس کو پھر اسطلانی علماء بیان کرتے کہ اس کو زندہ کرنے سے مراد نہیں لیتے بہرحال حشر کے وقت جو ہے پھر تمہیں صحیح معنوں میں وَإِذَا نُفُوسُ زُوِّجَتْ کہ یہ پھر تمہاری جانیں تمہاری بدنوں میں پھر لوٹائی جائیں گی تو پھر اللہ تعالی تم کو تمہارے عمال کی جزا دے گا یا پھر جو گناہگار ہیں انہیں سزا دے گا تو جب تم کو اپنی احوال کا علم ہے تو پھر اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرنا تمہارا کس قدر تعجب خیز ہے اچھا اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کفار کو یہ علم تھا کہ وہ پہلے مردہ تھے پھر ان کو زندہ کیا گیا اور پھر ان پر موت آئے گی لیکن موت کے بعد دوبارہ زندگی کہ تو وہ قائل نہیں تھے تو اس حیات کو ان کے خلاف بطور حجت پیش کرنا کس طرح درست ہوگا تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ دیکھو کیونکہ حیات بادل موت پر دلائل بالکل ظاہر ہیں اس لیے ان دلائل کے ظہور کو کفار کے علم کے قائم مقامل کیا گیا ہے علاوہ ازی اس آیت میں بھی حیات بادل موت پر دلیل ہے کیونکہ جب اللہ تعالی نے پہلی بار ان کو مردہ حالت میں زندگی کی طرف منتقل کیا تو دوبارہ ان پر موت تاری کر کے انہیں زندہ کرنا اس کے لیے کب مشکل ہو سکتا ہے اچھا اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ بھئی بہت تاری کرنے کو کس طرح نعمتوں میں شمار کیا جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ موت دوسری حیات کی طرف پہنچاتی ہے اور وہی حقیقی حیات ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں مومنوں سے خطاب ہو کر پہلے یہ کہ تم مردہ تھے یعنی کہ تم جاہل تھے تم اہل ایمان نہیں تھے پھر تم کو زندہ کیا تمہیں علم اور ایمان سے سرفراز کیا پھر تم پر معرفت جو ہے اس کے باپ کھولے تو اس سے ایک مراد پھر علماء نے یہ بھی لی ہے پھر تم پر معروف موت تاری کی جائے گی جو کہ عام طور پر لوگ جانتے ہیں لیکن یہ موت دل کی زندگی کے بعد ہوگی اور اس کے بعد تم کو حقیقی حیات دے دی جائے گی اور تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر تم کو ایسا جو سواب دیا جائے گا جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا اچھا آ جائیں ذرا حیات اور موت کو بھی سمجھ لیتے ہیں کیونکہ اب اس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے تو اس لیے دونوں آیات کی تفسیر بھی اسی زمن میں دیکھ لیتے ہیں علامہ رابغب اسفہانی حیات کے متعدد معنی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو نباتات میں جو نشو نماء کی قوت ہے اس کو حیات کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سورة الحدید میں فرمایا کہ دیکھو ان اللہ یحیی الارض بعد موتیہ بے شک اللہ ہی زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ فرماتا ہے اچھا اسی طرح وہ کہتے ہیں ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ حیوانات میں جو احساس اور حرکت ہے بالعرادہ کی قوت ہے تو اس کو بھی حیات کہتے ہیں جیسا کہ سورة الفاتر میں آتا ہے وَمَا يَسْتَوِلْ اَحْيَاهُ وَلَلْ اَمْوَات اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے اچھا پھر عمل اور عقل کی قوت کو بھی حیات قرآن نے کہا ہے سورة العنام میں کہ اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا چلتا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا تو اس کو روشنی دی جس سے پھر وہ چلتا ہے تو بہرحال ادھر بھی زندگی کے لیے کیا معنی ہے کہ وہ شخص مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کو روشنی دی جس سے وہ چلتا ہے تو گویا عمل اور عقل کو بھی قوت کی قوت کو بھی حیات کے معنی میں استعمال کیا گیا اچھا اسی طرح ایک اور معنی سورة الانفال میں اللہ تعالی بیان فرماتا ہے کہ اَسْتَجِبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِكُمْ اللہ اور رسول جب تمہیں عبدی زندگی دینے والی چیز کی طرف بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ تو یہاں پہ بھی يُحْيِكُمْ جو ہے اس کے الفاظ آتے ہیں اچھا اسی طرح ایک اور پانچویں بات علماء لکھتے ہیں کہ جس حیات کے ساتھ اللہ تعالی متصف ہے اور اللہ کے حی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے تو موت ممکن نہیں ہے اور وہ قادر مطلق ہے حیات کے معنی کے مقابلے میں موت کا معنی ہے زمین کا بے آبو گیا ہونا اور بنجر ہونا زمین کی موت ہے حص و حرکت یہ آپ کی قوت کا ختم ہو جانا جانداروں اور حیوانوں کی موت ہے عمل اور عقل کی قوت کا ختم ہو جانا یہ انسانوں کی موت ہے تو ان تمام معنوں کو جو ہے المفردات جو کتاب ہے نا لامر راقب اسفہانی رحمت اللہ علیہ کی بہت مشہور کتاب ہے اس کے صفحہ 138-139 پر آپ نے تمام معنی جمع کیے ہیں تو بہرحال اس کی بعض علماء نے یہ بھی ایک تفصیل بیان فرمائی ہے اسی طرح اگر آپ امام بغوی کی تفصیل اٹھا کے دیکھیں سورة الملک کی تو وہ اس زمن میں کہتے ہیں کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللذی خلق الموت والحیات تو اس زمن میں عطا نے ابن عباس سے روایت کیا کہ دنیا میں موت اور آخرت میں زندگی مراد ہے اور قطاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان کی موت اور اس کی زندگی دنیا میں مراد ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو زندگی اور فنا کا گھر بنایا اور آخرت کو جزا اور بقا کا گھر بنایا تو کہا گیا ہے کہ موت کو مقدم کیا ہے اس لیے کہ وہ قہر کے زیادہ قریب ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کو مقدم یعنی پہلے بیان اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ زیادہ مقدم ہے اس لیے کہ تمام اشیاء تمام چیزیں ابتدان میں تو موت کی حکم میں آتی ہیں جیسا کہ نطفہ ہو گیا جیسا کہ مٹی ہو گئی ان دونوں کی مثال موت کیسی ہے پھر ان پر زندگی واقع ہوئی اور روح پھنکی گئی زندگی آئی اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کا معنی ہے کسی چیز کو وجود عطا کرنا تو اس سے معلوم ہوا کہ موت بھی حیات کی طرح وجودی چیز ہے عدمی نہیں ہے موت حیات کے مقابل ہے اس لیے اس کا معنی حیات کے اعتبار سے انسان حیوان اور نباتات میں نشنمہ کی قوت کو زائل کرنا جیسے قرآن مجید میں ہے کہ وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے یعنی زمین میں اگانے کی صلاحیت کو زائل کرنے کے بعد اس میں پھر اگانے کی صلاحیت کو پیدا کر دیتا ہے اسی طرح اگر آپ سورہ مریم اٹھا کے دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حواز کی قوتوں کو زائل کر دینا یعنی جس طرح حضرت مریم علیہ السلام نے دعا کی میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اسی طرح قوت عاقلہ کو زائل کرنا اور اس کو جہالت سے تعبیر کرتے ہیں قرآن مجید میں ہے بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے یعنی بے عقل لوگوں کو اسی طرح سورہ ابراہیم میں ایسا رنج اور غم جو زندگی سے مایوس کر دے اور حواز کو معتل کر دے تو اس کو سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتُ دو زخی کو ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی اور وہ مرنے والا نہیں ہے اچھا پھر اسی طرح جو ہے نیند جس سے حواس اور یہ عارضی آپ کے مشاعرات یہ معتل ہو جاتے ہیں ٹیمپررلی ڈسیبل ہو جاتے ہیں اسی لئے کہا جاتے ہیں کہ نیند بھی چھوٹی موت ہے اور موت سقیل نیند ہے اس اعتبار سے اللہ نے نیند کو وفات سے جو ہے وہ فرمایا سورة الانعام میں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ بِاللَّيْلِ اور وہی ہے جو رات میں تم پر موت یعنی نیند کو تاری کرتا ہے اچھا پھر قوتِ حیوانیہ کا زوال اور روح کا جسم سے الگ ہونا قرآن کہتا ہے سورة الزمر میں اِنَّكَ مَيَّتُن وَإِنَّهُمْ مَيِّتُون بے شک آپ پر بھی آنی ہے اور یقیناً ان پر بھی آنی ہے اور یہاں پر بھی مئیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو بارال اس میں بہت سارے معنی جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں پھر یہ معنی جاد بھی مفسرین نے اپنی تفسیروں میں جمع کیے ہیں اسی طرح خیات کے بھی بہت سارے معنی ہیں ایک تو معنی جو ہے نشو نماء کا ہے جو قوت جو حیوانات اور نباتات میں ہوتی ہے اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے یہ سورة الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر حواس خمسہ جو ہیں فائف سینسز جو ہیں ظاہری فائف سینسز اور پھر باطنی فائف سینسز بھی ہیں آپ میں سے وہ لوگ جو انہوں نے باطنی علوم پڑے ہیں انہوں نے تو حواس خمسہ باطنہ کو پڑا ہوگا لیکن جو ظواہر ہیں ظاہری ہیں سینسز اسے باطن کی بھی سینسز ہوتی ہیں بارعال اس کی تفصیل میں نہیں جاتے سورة فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي اللَّحْيَٰهُ وَلَلَمْوَاتُ اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہیں اس سے براد ظاہری اور باطنی دونوں طرف اشارہ ہے اچھا اسی طرح قوت عاملہ اور قوت عاقلہ کو بھی حیات کا ہے قرآن نے سورة الانعام میں پہلے بھی میں نے آپ کو اسی درس میں بیان کیا کہ جو شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لئے ایسا نور بنا دیا جس کے سبب سے وہ آدمیوں میں چلتا ہے پھر اسی طرح قرآن سورة علی عمران میں فرماتا ہے کہ دیکھو دنیاوی تفکرات اور رنج و غم کے اٹھ جانے کو بھی حیات کہتے ہیں یعنی کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا ان کو مردہ گمان مت کرو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں تو ایسا کہ بکسرت احادیث میں بھی شہداء کی روحوں کے متعلق بہت ساری اس طرح کی روایات ہمارے سامنے آتے ہیں اچھا حیات اخرویہ عبدیہ ہمیشہ رہنے والی ایسا قرآن کریم سورة العنقبود میں فرماتا ہے بے شک آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے اسی طرح یعنی حقیقی اور سرمدی زندگی وہ زندگی ہے جس پر فنا نہ آئے نہ کہ وہ زندگی جو کہ ایک مدت رہے اور پھر فنا ہو جائے اسی طرح قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے حیات کے ایک اور معنی جس سے اللہ تعالی متصف ہے یعنی وہ حیات جس پر موت کانا ممکن ہی نہیں تو اس کے زمن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالی آیت القرسی میں فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ کی زبا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے لا تأخذہ سنتوں ولا نوم نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے تو ان معنی کو بھی پھر علماء نے اس آیت کے زیل میں جمع فرمایا ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس تفصیلی بیان سے آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ دو زندگی اور دو موتوں کا کونسپٹ قرآن نے دیا ہے اور موت کو حیات سے مقدم کیوں کیا پہلے کیوں بیان کیا اس پر بھی ہم نے بات کر دی ہے اور سورت دہر اٹھا کے دیکھیں سورت الانسان بھی جسے کہتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالی یہی فرماتا ہے کہ انسان تجھ پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ لم یکن شیئم مذکورا کہ جب تو کوئی قابل ذکر شیئ بھی نہ تھا ایک تجھ پر ایسا وقت بھی گزرا ہے حلت علا الانسان حین من الدہر لم یکن شیئم مذکورا تو وہ تیری موت تھی پھر تجھے قابل ذکر شیئ بنا دیا تجھے حیات بخشی پھر اس کے بعد اس امتحان کے بعد تجھے موت اور پھر اس موت کے بعد پھر ایک اور حیات اور پھر وہ حیات جو ہے وہ ہمیشہ والی ہے لیکن اچھے کام کر کے آوگے تو پھر جزا پاؤگے اور برے کام کر کے آوگے تو پھر سزا پاؤگے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے والا مسلمان بنائے اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں